میرا پیارا نبی چتنا پیارا نبی تو ذرا اس کے پیچھے جھانکنے کی کوشش کیجئے کہاں بیٹیاں زندہ درگور ہوتی تھی اور کہاں ایک بیٹی والا سوچ رہے کاش کہ میری بھی دو بیٹیاں ہوتی اور میں یہ احساس پاتا تو یہ معاشرے کو ایک رنگ دیا معاشرے کو ایک آہنگ دیا خدا شناسی بھی دی خود شناسی بھی دی انسانی حقوق جو پامال ہو رہے تھے ان کو بحال بھی کیا انسان اپنی عزت برباد کر رہا تھا اجرام فل کی اور مظاہر فطرت کے سامنے ان کے چرموں میں جھک کر کے اس کو اس کی خودی کا سبق دیا کہ تو کون ہے اور کہاں کھڑا ہے ایک شخص ایمان لانے کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر عرض کرتا ہے جہلیت کے زمانے کی دو باتیں ہیں ایک یاد آتی ہے تو حسینی رکتی اور ایک بات یاد آتی ہے دعا سوری تھبتے کہا وہ کون سی دو باتیں ہیں کہا وہ بات جو یاد آئے تو حسینی رکتی وہ یہ ہے کہ میں ایک لمبے سفر پہ گامزن تھا میں نے سفری معبود پتھر کا بنا ہوا ایک برد بھی اپنے سامان میں باندھ لیا کہ راستے میں پوجہ پاٹ بھی چلتی رہے لیکن جب سامان اٹھایا تو سامان بہت بوجل تھا میں نے سوچا کہ یہ تو میں اپنے ہی معبود کے بوجھ دلے دب کے رہ جاؤں گا تو میں نے اس کو نکال دیا اور آٹا یا سبتو گوند کر کے میں نے ایک چھوٹا سا معبود تیار کیا اور اس کو دھوپ میں رکھ کے خوشک بھی کر لیا کہ مزید ہلکہ بھلکا اور اس کو اپنے سامان میں اپنے ساتھ رکھ لیا پوجہ پاٹ بھی چلتی رہی خیر جو میرا انتازہ سفر تھا تو شای سفر بھی میں نے اس کے مطابق لیا تھا لیکن سفر کوئی دو چار دن اوپر چلا گیا تو شای سفر ختم ہو گیا ایک آر دن تو میں نے بھوک کاتی لیکن جب انتڑیوں میں بل پڑھنے لگے اور مجھ سے گوارہ نہ ہوا تو میں نے بتھیلے سے اپنے اس معبود کو ہی نکالا جو آٹے کا بنا ہوا تھا اس کو پتھر پہ رکھ کے کوٹا پھر اس میں پانی ڈالا پھر اس کو گونڈا پھر روٹی پکائی اور پھر کہا میرے معبود اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا اب تو میری انتڑیوں میں بل پڑھ رہے ہیں مجھے جہلیت کے زمانے کی وہ یاد آتی ہے تو مجھے اس بھت کی بے بسی پہ حسی آتی ہے کیسا بے بس معبود تھا جو اپنے پوجاری کو اتنا بھی گزارش نہیں کر سکتا تھا مجھے پوجھنے والے میرے پہ اتنا تو ترس کھا اب مجھے دانتوں تلے چبا کہ تاریخ میدے میں پھینکے گا پھر گندگی کے ڈھیر پہ ڈال آئے گا آخر میں تیرا معبود رہا ہوں میرے پر یہ قیامت دو نہ توڑ تو ایک تو وہ یاد آتی ہے بات تو میری حسی نہیں رکتی اور جو دوسری بات مجھے یاد آتی ہے تو میرے آنسوں نہیں تھم دے اور وہ یہ ہے کہ میری بیوی امید سے تھی اور میں لمبے سفر پہ گیا کئی سالوں کے بعد واپس بلٹا تو میرے آنگن میں بیٹی کھیل رہی تھی میری بیوی نے اس ڈر سے کہ کہیں بیٹی کو دیکھ کر کہ زندہ درگور نہ کر دے اس کے توتلے لہجے میں میرے لیے محبت ڈال دی تھی اور وہ مجھے یا آباتاہو کہہ کہ مخاطبہ کرتی ہے اور میری ٹاموں سے چمٹ جاتی ہے میں صفاق تھا اندر سے اور مجھے بڑا غصہ آیا میں نے اپنی بیوی کو گھورا کہ ایک تو تُو نے سامپ کو جنم دیا ہے اور دوسرا نخرے کر دی اس کو بادیں سکھائی ہیں اور موقع کی تاک میں رہا لیکن اس بیٹی کے سینے میں میرے لیے اس کی ماں نے اتنا پیار ڈال دیا تھا بیٹیاں تو ویسے بھی باپ سے ٹوٹ کے پیار کرتی ہیں بیٹیوں کی محبت تو مثالی ہوتی ہے پھر ماں نے محنت کی تھی کہ اس کا باپ کوئی انتہائی قدم نہ اٹھائے تو اس کے لیے اس کے باپ کے لیے بے پناہ محبت نے ڈال دی تھی کہتے ہیں ایک دن میں نے موقع پایا اور اس بیٹی کو اٹھایا اور سہرہ میں لے گیا میرا خیال یہ تھا اس سے آج جان چھڑا لوں اور گڑا کھوڑنے لگا کڑکتی دھوپ تھی میرے بدن پہ پسینہ نہ ہوتا تھا وہ آگے بھڑتی اور اپنے دوبتے سے میرے ماتے کا پسینہ پہنچتی لیکن میرا دل پھر بھی نرم نہ ہوا خیر جب میں نے گڑا کھوڑ لیا تو باہر نکلا تو میری بیٹی نے سکھ کا سانس لیا کہ میرے باپ کی مشکت ختم ہوئی لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اگلی مشکت کس کی شروع ہونے والی میں باہر نکلا اس کو زور سے اس گڑے میں دھکا دے کہ اوپر سے مٹی انٹھیلنے لگا وہ ننے ننے ہاتھ جوڑتی رہی چیختی رہی اور مجھ سے گزارشیں کرتی رہی کہ یہ کیا کر رہے ہو لیکن میں اوپر بٹی انٹھیلتا رہا اور اس کی چیخیں اس ریت تلے دب گئیں آج جب اسلام لایا ہوں تو اس کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی عرب کے ریکزاروں میں دبی ہوئی معصوم بچیوں کے سسکتے آنسو اور اس کی روتی آنکھیں کس کو پکا رہی تھی حضور علیہ السلام آگے بڑھے تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ خون کے دریاء میں ہیں اور ان کے پیٹوں میں پتھر تو جبریلی امین سے پوچھا کہ یہ کون بدنصیب لوگ ہیں تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ بدبخت ہیں جو سود کھاتے تھے سود لینا سود دینا سود کی رقم پہ گواہ بننا وزر میں گناہ میں سب برابر ہے اور اللہ تعالی جللہ شانہو نے اتنی سختی کے ساتھ ہمیں سود سے منع کیا ہے قرآن مجید اٹھا کے دیکھئے کسی شخص سے اللہ نے اعلان جنگ نہیں کیا سود خور سے اعلان جنگ کیا اللہ حکم اور مجھے بتاؤ جس کو اللہ جنگ کا چیلنج دے تو پھر اس کے پلے بچتا گیا ہے اس کے پاس رہتا گیا ہے اس کا سب کچھ لٹ جاتا ہے جسے اللہ کہے کہ تیرے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے تیری میری جنگ ہے تو پھر کیا کوئی مقابلہ کرنے کی زکر رکھتا ہے تو سود خور چین گواہ بیٹھتا ہے قرار لٹ جاتا ہے باتیں نجڑ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس سے میرا کاروبار آگے نکل جائے گا لیکن اس کا انجام رسوائی ہے چونکہ اللہ جللہ شانہو جب کسی کو اعلان جنگ دے رہا ہے تو پھر اس کا رتیجہ شکست کی صورت میں اسے دیکھنا پڑے گا چونکہ اللہ کا مقابلہ کرنے کی کسی میں ہمت اور سکت نہیں ہے تو وہ دسوا ہو جائے گا قرب قیامت میں سود عام کر دیا جائے گا مختلف ناموں سے سود ہوں گے بلکہ ایک مقام پہ فرمایا کہ سود نہ پہنچا ہر شخص کو اس کا دخان یعنی دھوان ضرور پہنچے گا تو اس لیے بہت زیادہ ہتیارت کرنے کی ضرورت ہے اپنے معاملات کو پاک رکھنے کی مختلف ذریعوں سے مختلف پیکج لے کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کو سودی کاروبار میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ نے جو دیا ہے اس پہ توقع کرو غریبوں کی نسبت عمارہ دولت مند زیادہ پھستے ہیں کہ کاروبار بڑے اوپر چلے جائیں وہ نیچے دیکھیں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو نانشبینہ کے لیے ترس رہے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ سود نہیں لیتے تو آپ اپنی مجبوریاں کیا بتا رہے ہیں جی مجبوری ہے کاروباری مجبوری ہے تو وہ بھی گریز کر رہے ہیں تو آپ تو اللہ نے آپ کو کروڑوں پہ دیئے ہیں عربوں پہ دیئے ہیں تو آپ صرف بڑھتری کے لیے چاہ رہے ہیں تو سود میں تو بڑھتری ہے ہی نہیں سود تو مال کو برباد کر دیتا ہے اور برکت رزق سے اٹھا لیتا ہے سکون چھین لیتا ہے اور قرار زائل کر دیتا ہے اس لیے سود خوروں کو اس عذاب میں مبتلا دیکھا کہ وہ خون کے دریا میں تیہ رہے ہیں اور غوتے کھا رہے ہیں اور ان کے پیٹوں میں پتھر ہیں اور پتھروں سے انہیں مارا جا رہا اور پچھلا جا رہا ہے اور پچھلا جا رہا ہے